اسلام علیکم پیارے دوستوں یہاں ہم نے چاولوں کو بھگو کے آدھے گھنٹے سے رکھا ہوا ہے ساتھی ساتھ کچھ گوشت ہے جو ہرن کا ہم نے یہاں رکھا ہے اس کے اندر ہم آلو ڈالیں گے جن کو کاٹ کے ہم نے تیار کر لیا ہے پیاز ہے جس کو سلائس کر کے ہم نے یہاں رکھا ہے تھوڑا سا کیوڑا وارٹر بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور زافران بھی ساتھی ساتھ کچھ بادام اور کچھ کاجو بھی ہم نے رکھے ہیں اس کے اوپر ڈالنے کے لیے اور یہاں پہ ہے بومبے بریانی کا مسالہ میں نے رکھا آپ جونسہ بھی استعمال کرنا چاہیں آپ کی مرضی دو ٹماتروں سے ہم نے پیسٹ تیار کی ہے ساتھی ساتھ ایک کپ ڈبل کریم ہے اور تھوڑا سا دودھ ہے تھوڑا سا گارلک اور جنجر کا پیسٹ یعنی ادرک اور لسن کا پیسٹ ہری مرچ اور لیمن تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم زافران کو دودھ میں ڈال کے ہلکا سا نیم گرم دودھ ہے اس میں ہم نے اس کو ڈالا ہے اور رکھ دیا ہے ہم نے تاکہ یہ اپنا رنگ بہت اچھے سے نکال لے بادام ہم نے اوبال کے تو ان کو ہم نے اس طرح سے چھیل لیا ہے ساتھی ساتھ ہم نے دیکچی میں آئل ڈالا ہے جتنا آپ کو پسند ہو اس میں ہم تقریباً آدھے سے زیادہ پیاز اس میں شامل کر رہے ہیں تھوڑے سے ہم نے بچا لیا ہے بات کے لیے تو اب ان کو ہم بھونیں گے یہ براون ہو گیا یہ دیکھئے کافی حد تک براون ہو گیا ہے تو اس کے اندر اس وقت ہم اپنا لہسن اور ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کریں گے اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ ہے تو وہ استعمال کر لیجئے ورنہ تازہ جو ہے اس کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو چلیے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر گوشت کو شامل کر دینا ہے اور شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے چار سے پانچ منٹ تک اس کو میں نے لگاتار بھوننا ہے تاکہ اس کی رنگت بدل جائے اور اس کے جو اگر کسی بھی گوشت میں ہلکی سی بھی سمیل ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے بھوننے سے تو یہ دیکھئے کافی حد تک میں نے اس کو بھون لیا ہے اور اس وقت میں نے اس میں ٹرماتر پیسٹ شامل کر دی ہے ٹرماتر پیسٹ کو ڈال کے اس کو بھی ہم نے کافی دیر تک بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد ڈھککن دے کے اس کو پانچ منٹ تک میں نے پکایا ہے تقریباً اور یہ دیکھئے دوبارہ سے چمچ ہلایا ٹائم ہے اب اس کے اندر ہم اپنا مسالہ شامل کر دیں جتنا سپائس آپ کھاتے ہیں اس حساب سے مسالے کو ڈالیے گا میں نے اس کے اندر تقریباً ساڑھے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈالی ہے تو یہ دیکھئے یہ سارا اچھی طرح سے ہم نے اس کو مسالے کو مکس کیا ہے اس کے اندر اس کو بھونا ہے اور بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم نے اپنی ڈبل کریم فل کریم جو ہے اس کو شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم نے صرف مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ڈھککن دے کے ہم اس کو دس سے بارہ منٹ تک پکائیں گے جب تک یہ گوشت جو ہے آپ دیکھئے گا کہ اس کو کتنے پانی کی ضرورت ہے آپ نے اس حساب تک اس کو گلا لینا ہے اور میرا جو یہ گوشت ہے کافی حد تک گل چکا ہے اس کے اندر ہم نے کیوڑا وارٹر بھی شامل کر دیا ہے اگر آپ کے پاس اسنس ہے کیوڑے کا تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر اور بھون لیتے ہیں اب اس ٹائم پہ آ کے گوشت کافی حد تک جو ہے وہ گل چکا ہے تو میں نے اس کو پانچ منٹ تک اور دم دے کے پکانا ہے اور تھوڑا سا بھوننا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی آنچ جو ہے اس کو بند کر دینا ہے گوشت تیار ہے اب اس کو ہم آنچ کو بند کر کے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دو ٹیبل سپون آئل کے اندر ہم نے چھلے ہوئے بادام اور کاجو ڈال دی ہیں ان کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بھون لکھتے ہیں بلکل ہلکا سا براؤن کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ نہیں ان کو ہم نے کرنا روست تو یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم اس میں سے نکال لیں گے اور اسی آئل کے اندر ہم اپنی باقی کی چیزوں کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں کہ جو پیاس ہم نے بچائے تھے ان کو ہم نے گولٹن براؤن کرنا ہے اور ان کو کرنے کے بعد ہم ان کو بھی باہر نکال لیتے ہیں آئل کو اچھی طرح سے میں نے اس میں سے نچوڑ دیا ہے اور ٹیشو پیپر پر رکھ دیا ہے تو ابھی ہم نے اپنی ہری مرچیں فرائے کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آلو بھی فرائے کر رہے ہیں آلو ہم نے بلکل ہلکی آنچ پہ فرائے کرنے ہیں ان کو جتنے دیر میں یہ گل جائیں گے اور ان کو تیار کرتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا یہ دیکھیں ان کا کلر بھی کافی ہاتھ تک بدل چکا ہے چلیے ہم آلو بھی ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں ابھی ہم نے پانی جو ہے ڈال کے رکھا ہے چاولوں کے لیے اس میں ہم نے یہ بے لیف ڈالے ہیں تیز پتے اور ساتھ ہی نمک بھی شامل کر دیا ہے اور پانی اُبل جائے تو اس کے اندر چاول بھی شامل کر دیجئے چاول شامل کرنے کے بعد جیسے کہ آپ اُبالتے ہیں ان کو لیکن اس کو ہم نے مکمل طور پر نہیں گلانا ہم نے اس کو تھوڑا کچھا رکھنا ہے یعنی ون تھرڈ کوک کرنا ہے ہم نے اس کو تو یہ ہم پتے جو ہیں اس میں سے نکال دیتے ہیں اور آدھے چاول اس کے اندر سے ہم نے باہر نکال لی ہیں پانی نکال دیا ہے پانی نکال کے آدھے چاول ہم نے اس میں ڈالے ہیں اور اس کے اوپر ہم یہ سارا جتنا بھی ہمارا میٹ ہے اس کو مسالے سمیت اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے برابر کا پھیلا دیجئے چاروں طرف اس کو اور اب ہمارے جو باقی کے چاول ہیں وہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے چاروں طرف پھیلا دیں گے یہ ہو گیا اب اس کے اوپر جو ہم نے فرائے کی تھی ہماری گرین چیلیز یعنی ہری مرچیں وہ ہم نے رکھ دیا ہے ساتھی ساتھ ہم اس کے اوپر اپنے بھونے ہوئے پیاز ڈال رہے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر آلو رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ آلو مسالے کے اندر یعنی گوشت کے اندر ہی بھون سکتے ہیں لیکن اس طرح سے مجھے ان کی جو رنگت ہے وہ خراب نہیں ہوتی اس لیے میں نے ان کو اس طرح سے بنایا ہے اور اس طرح سے وہ بہت لال سے ہو جاتے ہیں مسالے میں تو ہم نے لیمن بھی رکھ دیا ہے اب ٹائم ہے زافران کا تو ہم اس کے اوپر زافران بھی ڈال دیتے ہیں اچھی طرح سے پھیلا کے چاروں طرف یہ چلا جائے آپ کے چاولوں میں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا گرین کلر اس میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ریڈ بھی ڈال سکتے ہیں ییلو بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ وہ والا کلر اس میں شامل کر سکتے ہیں تو میں نے گرین کلر ڈالا ہے اور ان کو اس کے بعد آخر میں میں اس کے اوپر تھوڑا سا پودینے کا پاورڈر شڑک رہی ہوں اپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ بلکل مڈ ڈالیے اب ساتھ ہی ہم اس کو اچھی طرح سے پیپر لگا کے اس کو دم دے رہے ہیں آپ اگر کسی کچن ٹاول کے ساتھ دینا چاہیں تو آپ اس کے ساتھ دے دیجئے دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارے چاول بلکل تیار ہیں بن کے ہماری بریانی کھانے کے لیے اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو پلیٹ میں ہم نے ڈال دیا ہے اور پلیٹ میں ڈالنے کے بعد ہم نے جو فرائے کیے تھے بادام اور کاجو ہم ان کو اس کے اوپر رکھ دیں گے بہت خوبصورتی سے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور ایک لیمن کا سلائس بھی میں نے رکھ دیا ہے اوپر آپ جو بھی رکھنا چاہیں جس طرح سے بھی آپ سجا کے آپ پیش کرنا چاہیں یہ آپ کی مرسی ہے تو چلیے ہم بریانی کو انجوئے کرتے ہیں آپ اس کو بنانے کی تیاری کیجئے ملتے ہیں اگلی ریسپی تک اللہ نکرمان ہو آپ سب کا